دنیا بھر میں عربوں گھربوں روپے لگا کر مختلف پروجیکٹس تعمیر کیے جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ اتنا پیسہ لگانے کے بعد بھی کوئی پروجیکٹ کامیابی سے چلے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں 1.1 بلین یورو یعنی 200 عرب روپے سے زیادہ رقم سے تیار کردہ اسپین کا یہ ائرپورٹ صرف اور صرف 10 ہزار یورو یعنی 20 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا گیا کیوں 105 منزلوں پر مشتمل بلند و بالا ہوتل میں آج تک کسی مہمان نے قدم نہیں رکھا یا پھر کیوں 300 ملین ڈالرز یعنی 50 عرب روپے سے زیادہ کی لاغت سے تیار کردہ نیا برازیل کا فوٹبال اسٹریڈیم اب تک خالی پڑا ہے یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں میانمار کا سابق دار الحکومت نیپی ٹاؤ دنیا کے بڑے بیکار منصوبوں میں سے ایک ہے نیپی ٹاؤ میانمار کا سابق دار الحکومت اور تیسرا سب سے بڑا شہر ہے حکومت نے اس شہر کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے بنایا تھا شہر میں مرکزی پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، صدارتی محل، کابینہ کی سرکاری رہائش گاہیں، حکومتی وزارتوں اور فوج کا صدر دفتر بھی بنایا گیا نیپی ٹاؤ کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت نے چار بلین ڈالر یعنی سات سو ارب روپے سے زائد رقم خرج کی شہر میں سیاہوں کو متوجہ کرنے کی ساری چیزیں تھیں بیس لین پر مشتمل ہائیوے، سو پرتیش ہوتلز، گولف کورسز، میوزیمز اور یہاں تک کے تاریخی مقامات بھی مگر اس شہر میں ایک بہت بڑی خامی ہے عبادی کی یہاں پر زیادہ تر لوگ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں اور مجموع عبادی نہ ہونے کے برابر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر زندگی کی بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں شہر میں نہ تو اچھے تعلیمی ادارے ہیں اور نہ ہی اچھی جابز جس کی وجہ سے یہ شہر کبھی بھی کسی کی مستقل رہائشگاہ نہیں بنا شہر میں اتنا سناٹا ہو گیا ہے کہ اس کو گوست ٹاؤن کہا جانے لگا ہے برازیل کا خالی اسٹیڈیم دنیا بھر میں فٹبال کے کھیل سے مشہور ملک برازیل میں تین سو ملین ڈالر یعنی پچاس عرب روپے سے زائد کی لاغت سے تیار کیا جانے والا ایک اسٹیڈیم بلکل خالی ہے ارینہ دا ایمیزونیا اسٹیڈیم برازیل کے شہر مناس میں واقع ہے یہ پروجیکٹ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اسٹیڈیم مناس کے جنگلات کے بیچوں بیچ واقع ہے جس کی وجہ سے اسٹیڈیم کے لیے سامان پہنچانے میں انتہائی مشکل پیش آئی اور زیادہ تر سامان کو پرتگال سے ایمیزون کے بحری راستے کے ذریعے سے منگوایا گیا اس اسٹیڈیم کو بننے میں چار سال کا عرصہ لگا اسٹیڈیم میں تقریباً چالیس ہزار شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے مگر جنگلات میں ہونے کی وجہ سے ملک کے لوکل میچز میں بھی بمشکل ہزار شائقین میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں یاد رہے کہ یہ ان اسٹیڈیم میں سے ایک ہے جس کو فیفا ورلڈ کپ دو ہزار چودہ کے لیے تیار کیا گیا تھا مگر اب یہ اسٹیڈیم بلکل خالی ہے کیونکہ یہ عبادی سے اتنا دور ہے کہ لوگ اس میں جانا ہی پسند نہیں کرتے اور وہ اس کے ٹکٹ کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر سکتے جبکہ اب تو اس اسٹیڈیم میں میچز کے بجائے شادیاں بھی ہوتی ہیں اسٹیڈیم کے مالکان کی جانب سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح یہ اسٹیڈیم فروخت ہو جائے لیکن ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا سری لنکا کا خالی ائرپورٹ دو ہزار نو میں سری لنکا کی سیول وار ختم ہوئی جس کے بعد سری لنکا کے صدر مہندہ راجہ پکسا نے بینٹوٹا شہر کے علاقے مٹالا میں دوسرے انٹرنیشنل ائرپورٹ کو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا اس پروجیٹ کی تعمیر کے لیے دو سو دس ملین ڈالر یعنی تقریباً چالیس ارب روپے کی لاغت آئی جس میں سے ایک سو انیس ملین ڈالر یعنی پینتیس ارب سے زائد کی رقم چین سے ادھار لی گئی لیکن جب ائرپورٹ میں فلائٹ کا آغاز ہوا تو کچھ جغرافیائی مسائل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ائرپورٹ ایک ایسے شہر میں تعمیر کیا گیا جس کی کل آبادی بیس ہزار لوگوں کی تھی جن میں سے اکثریت غریب لوگ تھے دو ہزار چودہ میں ائرپورٹ کو تین ہزار فلائٹ کے لیے استعمال کیا گیا جس میں پچاس ہزار مسافروں نے سفر کیا جبکہ ائرپورٹ کے پلان میں یہ شامل تھا کہ دس لاکھ مسافر سفر کریں گے مسافروں کی کم تعداد کی وجہ سے ائرلائنز کی جانب سے آپریشنز منسوخ کیے جانے لگے اور ایک سال کے اندر مالکان کو دس ملین ڈالرز یعنی تین ارب سے زائد کا نخصان برداش کرنا پڑا یہاں تک کہ دو ہزار پندرہ کے الیکشن میں سری لنکا کی مقامی ائرلائن کے فلائٹ آپریشنز بھی اس ائرپورٹ سے بن کر دیے گئے بعد میں ائرپورٹ کی وسی حدود کو چانولوں کے گودام کے طور پر بھی استعمال کیا گیا پھر دو ہزار سولہ میں عالمی جریدے فوربس کی جانب سے اسے دنیا کا ویران ترین ائرپورٹ کا خطاب دیا گیا دو ہزار اٹھارہ میں ائرپورٹ کو مکمل بن کر دیا گیا آپ حیران رہ جائیں گے کہ آسمانوں کو چھوٹی ہوئی یہ امارت اپنے گرد موجود تمام امارتوں سے منفرد لگتی ہے لیکن اس کی حقیقت جاننے والوں کو بہت افسوس ہوتا ہے یہ ایک سو پانچ منزلہ امارت ری جیونگ ہوتل کے نام سے جانی جاتی ہے جو کہ نورت کوریا کے دارالحکومت پیانگینگ میں پچھلے تیس سالوں سے بلکل خالی کھڑی ہے ایک ہزار اسی فٹ اونچی اپنے اردگرد موجود امارتوں سے دس فٹ لمبی یہ امارت ایک پیرامٹ جیسی لگتی ہے یہ اصل میں ایک ہوتل ہے جو کہ ایفل ٹاور سے بھی اونچا ہے ساس سو پچاس ملین ڈالر یعنی سو ارب روپے سے زائد لاغت سے تیار کردہ اس ہوتل میں رغبے کے حساب سے انتالیس لاکھ مربع فٹ کی جگہ اور تین ہزار کمرے موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتل دنیا کے کسی بھی مشہور و معروف فائف اسٹار ہوتل سے بہ آسانی مقابلہ کر سکتا ہے اس ہوتل کی خاص بات یہ ہے کہ دبائی کے برج خلیفہ کی طرح رات میں اس ہوتل پر بھی لائٹ شوز اور فائر وکس ہوتے ہیں مگر حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ ہوتل کتنا خوبصورت ہے یا ہوتل میں کیا کیا لکجری سہولیات موجود ہیں بلکہ اصل حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس آلیشان اور خوبصورت ہوتل میں آج تک کوئی بھی مہمان داخل نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ امارت صرف باہر سے ہی آلیشان لگتی ہے ورنہ اندر سے تو یہ کسی بھود بنگلے کا منظر پیش کرتی ہے کیونکہ ہوتل کی سجاوٹ کے لیے انہیں غیر ملکی انٹیریر ڈیزائنر درکار تھا لیکن نورت کوریا کے دنیا کے زیادہ تر ممالک کے ساتھ خراب تعلقات کی وجہ سے یہ ہوتل آج بھی انٹیریر ڈیزائنر سے محروم ہے سیوڈڈ ریل سینٹرل ائرپورٹ اسپین کے جنوب میں واقع سیوڈڈ ریل سینٹرل ائرپورٹ دو ہزار انیس میں ایک اشاریہ ایک بلین یورو یعنی دو سو ارب روپے سے زیادہ کی لاغت سے تعمیر کیا گیا لیکن یہ اس حد تک ناکام پروجیکٹ تھا کہ اسے صرف دس ہزار یورو یعنی بیس لاکھ روپے میں فروخت کر دیا گیا در حقیقت اس ہوای اڈے کو اسپین نے اپنے دارالحکومت میڈرٹ میں واقع ائرپورٹ پر سے دباؤ کم کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا لیکن سیاہ نئے ہوای اڈے پر آنے کو تیار ہی نہ تھے کیونکہ یہ سیاہوں کے پسندیدہ شہر میڈرٹ سے تین سو کلومیٹر کی دوری پر واقع تھا یہ ہوای اڈہ صرف تین سال کام کر سکا اور دو ہزار بارہ میں انتظامی کمپنی نے دیوالیا کی درخواست دائر کر دی اور ریزرور شپ کا راستہ اختیار کر دیا یہ ہوای اڈہ سات سال تک بند رہا جس کے بعد ستمبر دو ہزار انیس میں اس کو دوبارہ کھولا گیا تاہم زیادہ دیر فعل نہ رہ سکا البتہ سال دو ہزار بیس میں اس دوران ائرپورٹ مالک کو تیارے کھڑے کرنے کے لیے درخواستیں موصول ہونا شروع ہوئیں اب یہ ہوای اڈہ بند ہونے کے بعد تیاروں کو کھڑا کرنے کے کام آ رہا ہے جس سے خاطرخواہ آمدن بھی ہو رہی ہے